ایسا دی میں بہت خرچہ ہوتا ہے تو پلیز آپ لوگ یہ پیسے رکھ لیجئے ایسا دی میں پہلے صفائی تو کر لوں لے بھائیہ جا جلدی سے کھانا لیا میری بچی کی پھوک سے جان نکلے جا رہی ہے آج کل میں خود کو کافی تنہا محسوس کر رہا ہوں آپ پلیز خالدہ بی کو بول کے انیلا کی گھر والوں سے نکہ کی ڈیٹ جلدی فکس کروا لیں ایسا میرا نصیب ہے تمہارے اور اس کے بخار میں زمین آسمان کا فرق ہے سمجھیں ہٹو یہاں سے تو اس سے بھی کام کروانے اتر جائے گا بغیر دوا کے کیسے اترے گا بخار بھلا جیسا آپ نے میرا بخار اتارا تھا تمہارے ہونے والے شہر نے تمہارے لیے گف بھیجے میری لیے ہاں پیتا اللہ نے چاہا تو اس گھر میں جانے کے بعد تمہارے سارے غم دور ہو جائیں آنیلا کے سسرال والے بتاؤ کیا سوچیں گے کہ تم نے اس کے سارے گفٹ آمنا کی بھری کے لیے رکھ دے کتنے بھری بات ہے ارے ہاں تو زائر سیبازہ ہم ان سے کہہ دیں گے کہ بڑی بہنیں چوٹی بہن کو توفہ دے دیا اور کیسے دیا یہ تو صرف ہمارے پتا ہے حضرت صاحب ہماری پیلی کھیپ کی کامیابی میں مارکٹ سے بہت اچھا ریسپونس آیا اور میں امید کر رہا ہوں کہ ہم آگے بھی ایسے کامیاب ہوتے جائیں گے یہ آپ دیکھتے جائیں سلیم صاحب آپ کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ باندے پھر رہے ہوں گے حاصل صاحب میں تو ابھی سے اپنے آپ کو ہواوں میں اُڑتا محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو نالمن رکھیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کو عام کام کر رہے ہیں حتیٰ کہ آپ کے گھر والوں کو بھی حاصل صاحب میں اپنے گھر والوں کو آپ سے بہت بہتر جانتا ہوں اگر میرے گھر والوں کو بتا چلا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے لیکن میرا ایک خواب ہے میں اس شہر کا سب سے بڑا ڈون بننا چاہتا ہوں آپ بے فکر رہے ہیں سلیم صاحب میرے مشوروں پہ آپ چلتے رہے تو بہت جلد آپ اس شہر کے سب سے بڑے ڈون حاصل صاحب یہ ابھی ابتداء ہے آپ دیکھئے گا تھوڑے سے وقت کے اندر ہم لوگ دو اور نئے کام شروع کریں گے اور یہ آفیس اس آفیس کو ہم بالکل تبدیل کر لیں گے اس شہر میں صرف ایک نام ہوگا اور وہ نام ہوگا سلیم صرف سلیم حاصل صاحب جتنے بھی ریکارڈنگز ہیں ان سب کو آگے پروسیڈ کر دیجئے یہ فکر ہو جائے آپ جیسا آپ کہیں گے ایسا ہی ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ مجھے کون روک سکتے ہیں بھائی صاحب آپ لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کیا آپ نے اس حال میں میری بیٹی کو انکار نہیں کیا ارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے تو تھا کہہ نہیں لگا بھی یہ کہنا ہے اگر شادی کے بعد حمزہ کے ساتھ یہ حاصل ہو جاتا تو کیا وہ حمزہ کو چھوڑ دیتی جی جی صحیح بول رہے ہیں آپ اس وقت کیسے آنا ہوا ویسے آپ کا دیکھئے میرے بارے میں آپ لوگ بلکل برا مس سوچئے گا میں جانتے ہوں کہ آپ لوگ کے گھر کے حالات بلکل بھی اچھے نہیں ہیں اور شادی میں بہت خرچہ ہوتا ہے تو پلیز آپ لوگ یہ پیسے رکھ لیجئے اور یہ پیسے کر رہے ہیں ہم ویسی بڑے چھوٹے لوگ ہیں اگر ہم ایسے کریں گے تو اپنی نظروں میں خود گر جائیں گے یہ نہ کریں گے اے بھائی جب رشتے جوڑ جاتے ہیں نا تو اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہتا ہے اے بھائی شکوفتہ تم سمجھاؤں نا انہیں صحیح کہہ رہی ہے نا آپ سمجھنے کی کوشش کریں اب دیکھیں آکر ہماری ان سے رشتداری ہو جاتی ہے تو ہماری وجہ سے کہیں ان کے عزت میں کوئی کمی نہ آئے اس کی لئے تو دے رہی ہے شکوفتہ تم سمجھ نہیں رہی ہوں کیا کر رہی ہوں اے میں سب سمجھ رہی ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں جی جی آپ لوگوں نے تو میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا دیکھیں آپ لوگوں کی عزت میری دل میں اور بڑھ گئی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسی فیملی کی ممبر ہوں نا نا یقین جانے ہمارے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ تو آپ نے اچھا میں اب چلتی ہوں بہت دیر ہو گئی ہے آرے چلتے چلتے بہت سو تو ملتی ہی جاؤ آہاں آہاں جاؤ نا انجا اندر ہے ضرور 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 آئے نوٹوں کے خوشبوں گت دیا لگے نا کہ سمسے کسی پرفیوم کی بھی آسی نہیں ہوگی اللہ ایسے سارے پیسے جی تی رہو بیٹا تم میرے حمزہ کی پسند ہو اور مجھے دل و جان سے عزیز ہو اور اب تمہیں کسی بھی چیز کے ضرورت پڑے نا تو ان سے ہی کہنا مجھے کس چیز کی ضرورت پڑ سکتے ہیں بیٹا زندگی میں کسی نہ کسی چیز کی کمی ہر بخ رہتی ہے اور مجھے خالدہ نے بتایا ہے کہ تم نے ساری زندگی احساس کم تری میں گزاری ہے میں میں بہت خوش خدمت ہوں کہ آپ کے گھر کی بہو بن رہی ہیں اور میں آپ کو اپنی طرف سے پورا یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو کبھی مائیوس نہیں ہونے دوں گے مجھے پورا یقین ہے بیٹا تو میں صحیح کروں گا بس میری حمزہ کو خوش رکھو میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گی بھائی انیلہ بہت ہی سگھر لڑکی ہے میں تو اس کی گارنٹی لیتی ہوں میں اچھی طرح جانتی ہوں اور ہاں مجھے خالدہ نے بتایا ہے کہ اس دن سمو سے تم نے بنائی تھی بھائی وہ سمو سے تو مجھے آج تک یاد ہیں بھائی کھانا بنانے میں تو یہ ماہر ہیں ماہر ہیں اگر یہ ذرا سے کوشش کر لیتی نا تو کسی بڑے ہوتل کی شیف ہوتی یقین ہے لیکن مجھے نوکری کرنے کا کوئی شاپ نہیں ہے میں تو جھو کچھ بھی کرتی ہوں اپنے گھر والوں کیلئے کرتی ہوں لیکن بٹا اللہ نے تمہیں اتنا بڑا ہنر سے نوازا ہے تم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا ارے اب آپ دیکھئے گا آپ کو اتنے مزے مزے کی کھانے بنا کے کھلائے گی نا ہماری انیلا آپ کو کسی فائیو اسٹار ہوتل میں جاننے کی ضرورت نہیں پڑی گی بھائی مجھے کیا کھانا ہے بس یہ میرے حمزہ کا خیال رکھے مجھے اور کچھ نہیں چاہی میں 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 ان کی ہر ممکنان کا خیال رکھوں گی اور اس وقت تو جس حالت میں ہے میں پوری کوشش کروں گی کہ ان کا بہت مضبوط سا حارہ بنا بٹا مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے بس تم حمزہ کو خوش رکھو مجھا اور کچھ نہیں چاہیے اچھا اب میں چلتی ہوں پھر انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوتی اپنا خیال رکھو اور اپنے تمام بیاد برے خیالاتوں کو دور پھیک دو اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو بس ٹھیکی بٹا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ شگفتہ یہ تمہیں اچھا نہیں کیے کیوں؟ ایک تو تمہارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہی کیا ہے کہ تم دور اندیش نہیں ہوں اور میں نا بہت دور کی سوچتے ہیں دیکھو ہم نے تیہ کیا تھا کہ ہم سادگی سے شادی کریں تو یہ پیسے میں نے اس منحوس کے لیے تھوڑی نہیں ہے تو پھر کس کے لیے لیے اب ظاہر سی بات ہے آمنہ کو بھی ہمیں ایک دن لقصت کرنا ہے نا تو اس کی شادی پہ جو خرچہ ہوگا اس کی لیے ترقم جمع کرنی ہے نا اچھا تو تم نے یہ آمنہ کے لیے لیے ظاہر ہے اب آئندہ کے لیے بھی انسان کو سوچنا چاہیے نا اور جس طرح میں آنیلا کی شادی کریں اس طرح میں اپنی بیٹی آمنہ کی توڑی کروں گی آم یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے دیکھو بھائی میں تو ہمیشہ سہی سہی کہتی ہوں مگر تمہارے دماغ میں یہ بات ہے نا بہت دیر سے بیٹھتی ہوں ہاں لیکن اب پھر لیکن کہاں سے لیے آئے کیا ہم یہ اچھا کر رہے ہیں تو اس میں کیا بڑا کر رہے ہیں اللہ کرے یہ رقم یہاں محفوظ رہے ہیں محفوظ ہی رہے گی کیونکہ ہم نے اس منحوس کے لیے نہیں لی جو چوری ہو جائے بس حالات صحیح نہیں ہیں دل کو دھڑکا لگا رہے ہیں یہ دھڑکے وڑھڑکے اپنے پاس رکھو اور یہ وصف سے نالاو میں بہت ہو شیار ہوں دیکھنا کوئی چور چور ہی نہیں کر سکتا میرے کر میں شیار شگفتہ نام ہے میرا تیردو شیار کیا کچھ نہیں سلیم صاحب آپ کو یاد ہے نا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ڈکٹر صاحب کا یہ وہ ہی ہیں یورپ جانا چاہ رہے ہیں یہ وہ ڈکٹر صحوی جن کے بچے اسٹیلیا میں ہوتا جی 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 ڈکٹر صاحب کون سا پیکنج لینا چاہیں گے آپ ارے کون سا پیکنج کی بات چھوڑے مین ہوتل جو ہے ہمارا اس کے اندر انر روم دے دیں گے آرام سے آتے جاتے رہیں گے آرام سے جی 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 ہمارا آدمی ہر بکت آپ کے ساتھ رہے گا آپ کو گرڈنز دینے کے لیے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کوئی بھی آرام سے صاحب آپ ان کا ویزا اپلائی کریں تھاکہ کوئی بھی ہرڈل نہ اور یہ جلد اس جلد اپنے بچوں کو دیکھ لیں آپ بے فکر ہو جائیں آپ کا کام ہو گیا سمجھے آرام سے بہت 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 ٹھیک ہے پھر خیال رکھیں آپ اپنا ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا کارڈ اپنے پاس رکھ لیں موسیقی کمال ہے آج کل تمہارے پاس بہت نئی نئی چیزیں آرہی ہیں جلنے کی بھو یہاں تک آرہی ہے مجھے تشویش ہو رہی ہے آمنا جب میری ماں کو کوئی تشویش نہیں ہو رہی تو تمہیں کیا ضرورت ہے تشویش کرنے کی آمنا ہوش کرو مجھے لگتا ہے تمہیں ہوش کی ضرورت ہے تم بس بحث کیے جاؤ گی یہ نہیں کہ کچھ بتا دو میں تمہیں بتانا کچھ ضروری نہیں سمجھتا دیکھو آمنا تم مانو یا نہ مانو میں بڑی بہن ہوں تمہاری اور بڑی بہن ہونے کی ماتے ہی تمہیں یہ سب کچھ سمجھا رہے ہیں بڑی بہن ہوں تو کیا ہوا پاؤ دو دو کے پیوں تمہارے اگر اتنا ہی برا لگ رہے نا تو جاؤ جا کے اممہ کو بتا دو کر لو اپنی یہ خواہش بھی پوری اس کا تم مجھے معلوم ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اممہ کو بتانے کا تو اببو کو بتا دو امی اور اببو کی شئے نہیں تمہارا دماغ خراب کیا ہوا ہے دماغ میرا نہیں تمہارا خراب ہو گیا یہ یہ نئی نئی چیزیں دیکھ کر سب لوگوں کے دماغ میں سوالات اُبھرتے ہیں اچھا بھائی بتا دیتی ہوں میں نے اپنی جیب خرچی جمع کر کے لیے یہ خوش مجھے یقین نہیں آتا تو نہ کرو یقین مجھے تمہیں یقین دلانے کی سرورت بھی نہیں ہے ہٹو مجھے واک کرنے دو اور بتاو کیسے لگ رہی ہوں موڈل لگ رہی ہوں موسیقی ہم بے گم صاحبہ میں نے سارا کام نفٹا لیا ہے ٹھیک ہے شبو تو تم تھوڑا آرام ہی کر لو اے بے گم صاحبہ کیا آرام کرنا بس بس ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہوں گی تم نے تو فارغ بیٹھنا سیکھا ہی نہیں ہے میری اممہ کہتی تھی فارغ رہنے سے نہ ہڈیوں کو زنگ لگ جاتا ہے بلکل صحیح کہتی ہے تمہاری امی اب ہمیں ہی دیکھ لو کام کرنے کو کچھ ہوتا نہیں ہے اور ہر وقت ہماری ہڈیوں میں درد رہتا ہے ویسے میں بے گم صاحبہ ایک بات ہے وہ کیا بہو کے آنے سے ایک پائدہ تو ہوگا آپ کی تنہا ہی ختم ہو جائے گی یہ بات تو ہے جیسی ریڑکی حمزہ نے پسند کی ہے نا وہ بہو نہیں بلکہ میں تو اسے بیٹی اور سہلی بنا کے رکھوں گی ایسا ہانا بھی چاہیے ورنہ وہ آپ میسی شمسی کو جانتی ہیں کون وہ جب پارک کے سامنے والی منگلے میں رہتی ہے ہاں وہی کیوں ان کا ذکر یہاں کیسے ان کے بیٹے میں نا ہانزہ صاحب کی طرح غریب لڑکی سے شادی کی تھی اچھا مجھے پتہ نہیں تھا میری چچیری بہن نا کام کرتی تھی کیوں اب نہیں کرتی کیا نہیں جی اسے تو نکال دی ہے کام سے ارے وہ کیوں کیونکہ اس کی جگہ نا سارا کام اپنے اس غریب بہو سے لیتی ہے باقی جو امیل گھرانی کی بہو ہیں نا وہ تو سارے بیٹ کے عاش کرتی ہیں اوف توبہ ہے دیکھ لینا ان کا الگ سے حساب ہوگا موسیقی 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 اس کی اتنی ہمت کے میری بیٹی کو باتیں سنا ہے ہاں جبکہ میری اممہ ابھی زندہ ہے وہ کون ہوتی ہے مجھے کچھ کہنے والی صحیح بات ہے اپنی اوقات بھول گئی دل چاہتا ہے کہ کبھی کبھی نہ اس کا گلہ گھوڑ دوں اور زمین میں گار دوں اسے اممہ اسے تو تم جیل چلی جاؤ گی تو چھپ کر میرا دماغ خراب کرتی ہے اس کے بری باتیں بناتی ہے بڑے گھر میں رشتہ ہوئے نا اپنی اوقات بھول گئی ہے اس کو اوقات میں رکھنا نا مجھے اچھے سے آتا ہے اور ویسے بھی اس گھر میں نا میرا ہی رات چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا جب میں اپنے آپ پہ آجاؤں نا تو اس کے باپ کی بری سنتی شوگفتہ نام ہے میرا اممہ تم کتنی اچھی ہو میں تو اچھی ہوں لیکن یہاں سے جانے کے بعد میں اس کو اچھا رہنے نہیں دوں گی کیا بات ہے زہیر صاحب آج تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہیں تیسری شادی کا ارادہ کر لیا گیا آپ نے ارے نہیں سر اس سے بھی زیادہ خوشی خبر ہے اچھا کیا خبر ہے اتنی دیر کیوں جلدی بتائیں سر وہ جو اپنے اٹلی کمپنی کو پروجیکٹ سب بلٹ کیا تھا وہ اپرو ہوئی ہے واو یہ اچھا نیوز سر وہ کچھ زیادہ ہی موشنل ہو گیا تھا میں آپ تو جانتے ہیں نا اس بار کمپیٹیشن کتنا ٹف تھا جی سر اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ جب کسی عورتکار نصیب کسی مرد سے جل جاتا ہے تو اللہ راستے آسان کر دیتا تو آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی سر آپ خود سوچیں کیا ہمیں امید تھی کہ وہ ہمیں پروجیکٹ مل جائے گا لیکن میں تو بھولی گیا تو اس بات کو یہی تو سر جب آپ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جننے والا ہے تو اس کا نصیب آپ کے کام آگیا لیکن زیر صاحب میں اس دکیہ نوزی باتوں پر بلکل یقین نہیں رکھتا لیکن جس طرح کے حالات ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا جی سر اور اسی پروجیکٹ کی وجہ سے ہماری مارکیٹ میں بوسٹنگ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں ہمارے شیئرز بھی ڈبل ہو جائیں گے جی بلکل سر صرف یہی خبر پہننے سے مارکیٹ میں ہمارے شیئرز کی قیمت 2.7% اضافہ ہو گیا ہے یہ تو بہت اچھی نوز ہے لگتا ہے ساری خوشکبری ہیں ایک ساتھ ملنی آج سر بلکل آپ مستقبل کے بارے میں تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ایسا کریں اسی بات پہ پورے سٹاف کے لیے بونس اناؤنس کر دیں اور کورپریٹ سیکٹر کو ضرور یاد رکھئے گا سر مجھے اس بات کا اندازہ تھا اس لیے میں فل تیار کے ساتھ آئے چلنے ٹھیک ہے اللہ بس اے منہوز کہیں کی کس کے خیال ہم کھوئی ہوئی ہے تو ہمیں تو انتظار رہتا ہے کہ مہارانی کب اپنے خیالوں سے بھار آئے اور کھانا بنائے اور جب تک ہماری حالت اظہارنا روزداروں سے بھی بتر ہو جاتی ہے نہیں امی میں نے تو ٹائم پہ کھانا چڑھا دیا تھا مجھے تو لگتا ہے تیرہ ہی وقت پورا ہو گیا ہے تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارا مو کیا دیکھ رہی ہو جاؤ جا کے ہنیاں دیکھو کہیں جل نہ جائے اب باگی کوئی فیکٹریہ نہیں چل رہی جو دوبارہ سبزیاں ہیں امی میں پہلے سفائی تو کر لوں لے بھائیا جا جلدی سے کھانا لیا میری بچی کی پھوک سے جان نکلے جا رہی ہے دیکھیں نا اممہ کتنا سمو ہو گیا ہے میرا اب جاؤنا کیا ہمارا بیٹیو کی پیار کو نظر لگاؤ گی ای تو بھی نا کہتا وہ ٹھیک ہی رہی تھی کھانا تو ہماری ایسی وقت پکتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ تو تو پتا ہے تو اتنا وابال مچانے کی کیا ضرورت تھی میں تو بس اس کو اس کی اوقات یاد دلارہی تھی تو بھی نا بہت شریر ہو گئی آپ سے ہی سیکھی میں نشراٹتے ہیں سبر کرو نیلا اللہ سبر کرنے والوں کی ساتھ ہے بس بہت دھوڑے دن رہ گئے ہیں جب تمہیں اس جیل لما گھر سے نجات مل جائے گی پھر تمہارے اپنی زندگی شروع ہو گی ہمزہ محضور ہے تو کیا ہوا وہ کم از کم میری نئی خوشالی زندگی کا سہارہ تو بنے گا پھر سب بیک لیں گے کہ میں جنم چلی منوس کا مقت نہیں ہوں یا اللہ اللہ میری نئی زندگی کو میری لئے ہم بار کرتے اللہ پاک اللہ صرف تیر نہیں آسر ہے اممہ اوہ اممہ زدہ دیکھو تو پیچاری پہ ہم نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ہم کھانے کے بجائے رونا چل رہا ہے نہیں میں مار کھانے کے بجائے سے نہیں رو رہی وہ کھانا بنا رہی تھی تو مرچو والا ہاتھ آنکھوں میں چلا کے رہنے دو اممہ یہاں کوئی فیل ویم نہیں چل رہی یہاں تو پورا ڈراما چل رہا ہے موسیقی کیا باتیں بیٹا سب خیریت ہے بہت خاموش ہے تو ہاں جی مام آپ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں میرے برو مام پوچھ رہی ہیں کہ آپ کے آنکھے سرکی ہو رہی ہیں ہے نا مام دیکھا بیٹا سلیم نے بھی یہ بات نوٹ کر لی کیا باتیں سب خیریت تو ہے نہیں نہیں مام وہ کام کے اتنے زیادہ لوڑا ہے کہ لیپ ٹاپ سے نظر ہی نہیں ہٹتیں آج کھا ٹونڈ وڑی برو جلدی سے آفیس میں آ جاؤں گا بس کچھ ضروری کام نہیں اٹھالو ہاں بیٹا میں بھی یہی سوچ رہی ہوں دیکھو نا حمزہ پر کتنا بوجھ آ گیا ہے تم اس کا اگر بزنس میں ساتھ دوگے تو ہمارا بزنس کا گراف اوپر چلا جائے گا ٹونڈ وڑی مام بہت جلد آپ کی یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ اگر مجھے انجازت دیجئے میں چلوں گا کہاں بھلا کھانا تو کھالو مجھے کچھ ضروری کام ہے میں نے پٹا لوں اس کے بعد بیٹھیں گے یہ بتاؤ ہمزہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سدھر رہا ہے ہم ابھی کچھ کیا نہیں سکتے اس کا اپنے بارے میں تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں اپنی ماں کو تم میں سمجھ سکتی ہوں اور تم میں سے جھوٹ نہیں بولنا دیکھو میں جانتی ہوں کہ سلیم کے سامنے تم کوئی بات کہنے سے ہچکچا رہے تھے ہے نا ماں آج کل میں خود کو کافی تنہ محسوس کر رہا ہوں آپ پلیز خالدہ بھی کو بول کے انیلہ کی گھر والوں سے نیکہ کی ڈیٹ جلدی فکس کروالے پلیز تو یوں کہو نا صاف صاف کہ یہ بات ہے تم صرف آفس پر دہان دو اور سب کچھ مٹ پر چھوڑ دو ٹھیک ہے اب کھانا کھاؤ سب صحیح جائے گا انشاءاللہ آج کھانک کھانا مجھے سکون سے پہنانے تو دے آمہ حرام سے پھر ہاتھ چھیل ہوگی کیا؟ آرے اگر اتنہ ہی نکھ رہنا تو خود پہن لیا کرو سانیلہ کی طرح اس کی طرح کیوں؟ ابھی تو میری اممہ زندہ ہے ویسے میرے بچے تو نے کچھ سیکھا نہیں سیکھا ایک مسکہ لگانا خوب سیکھا ہے اممہ مسکہ نہیں لگا رہی سچی سچی بول ہاں مجھے چوڑیاں بنانے دو پہلے پوری باتیں کرا لو بس کون آیا اے اللہ جاؤ جا کر دیکھو کوئی نہ کوئی مہمان آ گیا اور گھر میں چینی پتی بھی کم ہو رہی ہے آرے بھی آرے گھر میں چینی پتی بھی کم ہو گئی ہے جلدی جا ہوتے نہیں بے ٹائم کے لوگ آجاتے ہیں کون آئے اس وقت اسلام علیکم بہن آپ آئی آئیے جی والیکم اسلام کیسی ہیں آپ جی جی میں بالکل ٹھیک ٹاگ ہوں بیٹھے 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 شکبتہ تم سوچے ہوگی آپ یہاں کیسے ہیں نا نہیں نہیں میں کیا سوچوں گی بھائی سمدن ہے جب دل چاہے اپنے بہو سے ملنے آ سکتی ہیں ان کا اپنی بہو کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہوگا ہے نا دیکھئے دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن صرف دیکھنے کا نہیں اپنے ساتھ گھر لے جانے کا بھی دل چاہ رہا ہے ارے آنٹی ایسے کیسے ابھی تو اس کا نکا بھی نہیں ہوا ہے ارے ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ انیلا کی نکا کی تاریخ لینے آئی ہیں ہاں ہاں ہمیں بھی اس دن کا خیر سے بہت انتظار تھا کیوں آمنا ہاں ہاں اس دن کے انتظار تو ہر ماں کو ہوتا ہے بلکل ٹھیک کہا تم نے اسی چاند کی کوئی تاریخ دے دیں آپ اسی چاند کی؟ ابھی تو میں نے انیلا کی اببہ سے بھی کوئی مشورہ نہیں کیا ارے شگفتہ بہن مشورے کرتے رہنا اور کیا میں جانتے نہیں ہوں اس گھر کے اصل فیصلے کون کرتا ہے ٹھیک ہے مگر یہ جو ماں نہیں اگلے جمعے کو رکھ لیں بہت مبارک دینا ہے یہ ہوئی نہ بات آپ کی اس بات سے جیسے میرے سر سے بوجھ اتر گیا ہے کیا تم کہہ رہی ہو نہیں نہیں میں تو خوش ہو رہی ہوں ہاں نظر آ رہا ہے مجھے ارے آمنا جاؤ نا جا کے انیلا کو بلاو اسے بتاؤ تاریخ کا بھی اور کہو کہ چائے بھی بنا لے مہمانوں کیلئے ابھی تو آپ کے اتنی چینے پتی ختم ہو گئی ہے تو اس فکر میں دبلی مت ہو جا جاؤ جا کے انیلا کو لے کر آؤ دیکھئے چائے میں کی تکلف کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہم ذرا جلدی میں ہیں ارے آپ بڑے لوگوں کا بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہر واپ جلدی میں رہتے ہیں دیکھو نا دن کتنے کمرے گائیں اور ساری تیاریاں انہی دنوں میں تو کرنی ہے اور بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو شادی کی تیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اپنی بہو کے لیے جو چاہے لے لیں گی بھائی آجی کا صرف آپ کو انتظام کرنا ہوگا کیونکہ یہی روایت ہے جی جی لیں آگئی آپ کی بہو السلام علیکم والیکم السلام بیٹا کیسی ہو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے ہانیلا بیٹا ہر حال میں اللہ کا شکر عطا کرتے رہنا چاہیے بیٹا ہم یہ جمعہ نہیں اگلا جمعہ رکھ رہے ہیں نکا کا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے ارے نہیں اس کو کیا اعتراض دیکھئے پلیز مجھے میری بہو سے بات کرنے دیچئے اچھا بیٹا تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے اسی جواب کی امید تھی تم سے چلو یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی اچھا تمہیں کام کرو یہ شگون کی طور پر رکھو اور اچھی سی شاپنگ کر لینا میری طرح سے ٹھیک ہے اچھا بھئی اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ بارات والے دن آپ لوگ اسے ملاقات رہے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چاہی پی لیتی تو بہت اچھا ہوتا میری بہت شکریہ آپ کو پتا ہے تیاری کرنی ہے لیٹ ہو رہا ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 اللہ نے چاہا تو اس گھر میں جانے کے بعد تمہارے سارے غم دور ہو جائیں اللہ آپ کی زبان مبارک کرے گا ہاں انشاءاللہ کیوں نہیں جاگ رہی ہو ہاں ہاں بھائی تمہیں کیسے نیند آئے گی اب تمہیں کچھ چاہیے ہاں مجھ سے کیا ہوا وعدہ بھول نہیں جانا وعدہ کیا تم بھول گئی تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم حمزہ سے بات کرو گی اور تبائی میں مجھے بتی کھلوا کے دوگی ہاں وہ وعدہ مجھے یاد ہے تم فکر نہیں کرو بہن ہو تم میری دل سے کہہ رہی ہو نا میں جھوٹ نہیں بولتی دیکھتے ہیں کتنی سچی ہو تم دیکھ لے نا پھر یہ بتاؤ کن سوچوں میں گم تھی ابھی کچھ نہیں بس نیند نہیں آ رہے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی جی کیا پتہ میری ساتھ تک سے رہتا ہوتا ہے ہے تم سوچتی رہو مجھے تو آ رہی ہے نیند نیند کی چیزیں نیند کی چیزیں مجھے تو مجھے مجھے تو موسیقی